لوگ ڈاؤن کے دوران بڑھتے جرائم کی شرح اسلام علیکم دیکھو ٹی وی کے تمام ناظرین کو خوش آمدی ناظرین لوگ ڈاؤن کرنٹینہ اور خود ساحتہ تنہائی یعنی سیلف آئیسولیشن یہ وہ الفاظ ہے جن سے ہم چند ماہ پہلے ناشنا تھے لیکن سال کے آغاز پر ہی کرونا وائرس پھیلنے اور اس کے عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے کے بعد نہ صرف یہ الفاظ سننے کو عام ملے بلکہ ہماری زندگیوں کا عمومی جزو بن گئے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ ڈاؤن اور کرفیو کا نام کسی ملک میں آنارکی اور عدم استعقام کی علامت تھا لیکن اب لوگ ڈاؤن کا مطلب محفوظ ہوا ہے کرونا وائرس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کئی ہفتوں سے مکمل اجزوی لوگ ڈاؤن چاری ہے ناظرین لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جہاں وائرس کی بے تہاشا پھیلاؤ کو بریک لگی ہے وہیں اس سے کئی زمنی اثرات بھی سامنے آئے ہیں لوگ ڈاؤن کے باعث بعض ممالک میں جرائم کی شرعہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے جبکہ بعض جرائم ایسے ہیں جن میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جرائم کے بارے میں بتائیں گے جو لوگ ڈاؤن کے باعث پڑے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے پاس ہی موجود گھنٹی کی پیٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری آئندہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سے برو وقت لطفندوز ہو سکیں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ وہ کون سے جرائم ہے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پڑے ہیں اور گزشتہ تین ماں میں جن میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گھریلو تشدد جی ہاں ناتری لوگ ڈاؤن کے باعث گھریلو تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے ہاں تو اس موضوع کو تفریق کا ذریعہ بنا لیا گیا جبکہ حقیقتاً بھی پاکستان میں معاشرتی نظام مضبوط ہونے کے باعث گھریلو تشدد میں کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا تاہیے مغربی ممالک جہاں معاشرتی آزادی کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں لوگ ڈاؤن کے باعث گھریلو تشدد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے خصوصاً فرانس دھمیت یورپ کے دیگر بڑے متاثرہ ممالک میں لوگ ڈاؤن کے دوران گھر پر ہونے والی لڑائیوں مار پیٹ اور تلاقوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے یہاں ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ صرف مردوں ہی نہیں بلکہ عورتوں کی جانب سے بھی پیش آ رہا ہے سائبر کرائم ناظرین دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن کے دوران جس جرم میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے سائبر کرائم یعنی آن لائن کیا جانے والی فراڈ، ہیکنگ اور کریکنگ وغیرہ ایک ریپورٹ کی مطابق گزشتہ دو ماہ میں دس ہزار کے قریب سائبر حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ رینسوم ویر اور دیکھر ٹیکنیکز کی مدد سے ہیکرز لاکھوں ڈالرز بٹونے میں کامیاب نظر آ رہے ہیں کئی جگہی شکایت کی جاری ہے کہ سارفین کا قیمتی ڈیٹا ہیکرز کے ہتے لگ چکا ہے اور بطلے میں پیسوں کا مداربہ کیا جا رہا ہے ایسا شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ لاکڈاؤن کی دوران گھر رہتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا ہے اور انلائن ایکٹیوٹی میں اضافے کے بعض ہیکرز کو بھی موقع ملائے کہ وہ اپنا وار کر سکتے ہیں مستقبل قریب میں بھی بڑے سائبر حملوں کا خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے لوٹ مار نام سن کر پریشان نہ ہوں لوٹ مار کی سب سے بڑی وجہ خانہ جنگیہ اور انارکی بھی ہے ایسے میں دنیا کے کئی ممالک میں لوٹ مار بھی دیکھنے میں آئی ہے کئی جگہوں پر یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ دکانے بند ہونے پر صارفیل اجتماعی حلہ بول کر دکانوں کو توڑ کر اشیاء سرف نکال کر لے گئے حال ہی میں امریکہ میں جاری مظاہروں میں بھی اسی طرح کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں گزشتہ دنوں میڈیا پر جاری ہونے والے ویڈیوز میں مظاہرین ایپل کے سٹور کے دارے توڑ کر لیپ ٹاپ، آئی پیڈ اور آئی فون لے جاتے دکھائی دیتے ہیں گو کے ان واقعات کا تعلق سیاہ فارم قتل کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے جڑا جاتا ہے لیکن دنیا کے ترقی آفتہ ترین ملک میں یہ صورتحال لاکڈاؤن اور عالمی عبا کا شاخصانہ بھی قرار دی جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے گھنٹے کے بڈن دبھائیں تاکہ آپ کو دیکھو ٹی وی کی آئندہ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن محصول ہوتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا اور اپنے کا خیال لگیے گا اللہ حافظ موسیقی